انجمن حسینیہ بلوگ ہاٹ انجمن حسینیہ بلوگ ہاٹ نوہم آتم کرنے جا رہی ہے اس کے فوراں بعد انجمن ازغریہ پرانی بازار اس کے بعد انجمن سجادیاں مفتی محلہ انجمن سجادیاں مفتی محلہ کے بعد انجمن اعضاء اہل بیس سپاہ انجمن اعضاء اہل بیس سپاہ کے بعد انجمن محسونیہ نوہم آتم کرے گی جن پاٹ انجمنوں کے ہی کل قرآن دازی آٹھ بجے کرنی گئی تھی اس کے بعد اور بھی انجمنوں کی قرآن دازی ہوتی رہ گی اور تنظیم اعضاء حسین کے تمام عراقین کے جانتے انجمن کے صدر اور سگریٹی سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی انجمن کا نوہم آتم بیس سے پچیس منٹ پہ ختم کر کے انہیں شکریہ کا موقع دیں تمامی مقامی انجمنوں کے صدر اور سگریٹی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی انجمنوں کا نوہم آتم بیس سے پچیس منٹ پہ ختم کر دیں تاکہ یہ شبیداری وقت ختم کی جائے کووینڈ ڈائنٹین کا لحاظ رکھتے ہوئے سواب میں داخل ہوتے ہوئے آپ لوگ بیس سے پچیس منٹ پہ اپنی انجمن کا نوہم آتم ختم کریں انجمن حسینیہ بلوہ گھاٹ نوہم آتم کرنے جا رہی ہے انجمن حسینیہ بلوہ گھاٹ کے صاحبِ بیاد جناب نواز صاحب اور جناب عدیب صاحب نوہم پیش کرنے جا رہے ہیں جو مومنین باہر تشریف لگتے ہیں ان سے التماع سے کہ وہ ہم مارگاہ میں تشریف لے ہیں انجمن حسینیہ بلوہ گھاٹ کے نوہم آتم کے بعد اس زریف رکھی جائے گی آپ تمام حضرات سے گزارشیں کہ زریف زیارت ضرور کیجئے گا سو سال پرانی یہ زریف ہے جس کو دوبارہ مرمت کرا کر کے امام بارگاہ میں آج نفع کیا جا رہا ہے انجمن حسینیہ کے فوراں بعد زریف رکھی جائے گی حضرات مومنین ابھی آپ کے سامنے انجمن حسینیہ قدیم بلوہ گھاٹ جون پور ایک نوہم پیش کرنے جا رہی ہے میرے عزیزوں یہ غم اس لئے منایا جا رہا ہے آپ آج امام حسین کو کیوں یاد کر رہے ہیں آپ امام حسین کو اس لئے یاد کر رہے ہیں کہ آپ کے امام نے بھی آپ کو یاد کیا تھا اور امام نے آپ کو اس وقت یاد کیا تھا کہ جب عباس شہید ہو گئے تھے قاسم شہید ہو گئے تھے عون و محمد خر شہید ہو گئے تھے اور آخری وقت میں امام جب اپنے بیٹے زین العابدین کے پاس آئے ہیں تو زین العابدین نے سوال کیا بابا اب آخری رقصت کے لئے آئے ہیں اب تو قاسم کہاں ہیں بابا عون و محمد کہاں ہیں بابا عباس کہاں ہے تو مولا نے جو مندر جو مندر مولا نے بیان کیا جو درد بیان کیا وہ ایک ایک درد شائر نے جناب شباب جلوالپوری صاحب نے اپنے نوحے میں نقل کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایک مندر اب قاسم کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں محمد کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد جب مولا بیان کر چکے تو مولا نے ایک گزارش کی کہا بیٹا سجاد جب یہاں سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا تو صرف مولا نے آپ مولا کو نہیں یاد کر رہے ہیں بلکہ ایسے مشکل وقت میں مولا نے بھی آپ کو یاد کیا اور یہ کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب بھی تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد کرنا تو وہی مندر شائر نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے انجمن حسینیہ ایک ایک مصرے پر توجہ کی طلب گار ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نوحد انہیں جس میں مندر کشی بیان کی گئی ہے آخری رخصت کو جب امام آتا ہے تو کیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ انوہ محمد کے ساتھ کیا ہوا قاسم کے ساتھ کیا ہوا عباس کے ساتھ کیا ہوا یا ہوتا ہے ہنجمن حسینیہ بلوہ گھٹ کہ صاحبِ بیان جناب نواز صاحب کباب جناب بھوری کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسیقی دیتھے سجاد اور ایک سنت دھے ہوتا رہا گھئے بربار جب اپاکو اب ایسا خطابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا کیسے لوٹا گیا ایک دل میں بھرا گئے میرا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے موسیقی بابا یہ کیسے ہوا 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 وقت قیمِ ہمیں ایسا لگی تھا ایک ظالموں نے انہیں مار دیا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے جو کہ عابد نے کہا چار سوند کی طرح رن میں چمکنے والے میں کہاں دیشت میں وہ نو محمد میرے ان غریبوں کا دوئی مول بھی سیاور نہ رہا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے جو کہ عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے جو کہ عابد نے کہا نو محمد میرے اجڑا ہوا گھر دے جو کہ عابد نے کہا کیا ہے زقر میری ایسے پامال ہوئے لاش چھر میرے بھائی کی اور وہ تیرا پرس کو میرا قاسم نہ رہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا دے گئی ہے کیسے بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا کس نے مہاری میرے بھائی کے جگر پر برچے کیسے ٹوٹے علی اکبر مجھ سے دیکھا نئی جاتا ہے یہ منظر سارا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چھر کے عابد نے کہا کیسے ہوا جگر پشندے پرس سے اکبر کہیں تmniejم داد صدایتوں کے لب پر کیوں نہ امداد کائے میرے آباز چچا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چکے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چکے عابد نے کہا چکے عابد لوں گا سغرہ اپنا ایک مدینہ جائے کے سو گیا عابا یہ تیرا سے نکلے زاکھا کے اس کے ہوتوں پہ فقد لے بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چکے عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے چکے عابد نے کہا آپ بابا یہ کیسے ہوا warranty دے خار سے ہوا سجائے لوگر سجائے تمیونہ بابا یہ کیسے ہیں ہوں گے دو نہ کر پایا نہ ایک بھائی بہنے کام آدھا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا آخری بند سماعت فرمائیں حضرہ اپنا اجڑا ہوا گھر دے کیکہ عابد نے کہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا ہوا گھر دے تکہ عابد نے کہا تیرے کیسے ہوا لگا کہ علی اسغر پر نیزہ کسے کسے نے چھبایا بابا 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 کیسے ہوا بابا یہ یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا ہوا گھر دے تکہ عابد نے کہا بابا یہ بابا بابا یہ کیسے ہوا اپنا اجڑا اجڑا ہوا گھر دے تکہ عابد نے کہا بابا لکھ لکھ کے یہ شباب آیا صبح پھر جملا میں دے بار نمازا پھر کے خادم بولا ہوا جب تلک زندہ رہے پھر تیرا ہے یہ ناہا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا بابا یہ کیسے ہوا بابا انجمن حسینیہ بلوہ گھٹ اس کے فوراً بات انجمن ازغریہ پرانی بازار اور اس کے بعد انجمن سجادیا مفتی محلہ انجمن حسینیہ بلوہ گھٹ کے فوراً بات جو ہے انجمن ازغریہ پرانی بازار ابھی آپ حضرات کو ایک ذری کی ذارت کر رہی ہے کہ تقریباً سو سال قراری ہیں امام بھارگاگ میں کی آج اس ذری کو دوبارہ رکھا جائیں حسین 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 demonstrant موسیقی تمامی انیمنوں کے صدر و سیکریٹری سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نوہم آتم بیس سے پچیس منٹ میں ختم ترکے ہم لوگ کو شکریہ کا موقع دی موسیقی 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 یہ تمنہ ہے میرے حق کے پیدارے کہہ دو مجھ کو ایک بارے میرے باہ ایک بھائی کہہ دو اے وفادار جری تجھے کاؤ میری جان پیدا کھٹو آفا سے بلانے کے لیے آیا جاک دریہ آئے شاپی نے روکے کہا چاک دریہ آئے شاپی نے روکے کہا اپنے ہاتھوں میں کٹے ہاں پھر اٹھا لائے ہوں ساتھ اپنے علی اکبر کو بلانایا ہوں جانتا ہوں کہ نہ تم مجھ سے اٹھو گے تنہا اٹھو آفا سے بلانے مجھ سے بلانے مجھ سے بلانایا ہوں جاک دریہ آئے شاپی نے روکے کہا آئے شاک دریہ آئے شاپی نے روکے کہا آئے شاپی نے روکے کہا آخری ہچے کے لیے آبا سن غرشِ دونوار اوبرشاہ پہ دیکھی یہ ترے درباری پھر آماز جب کہوں کسے سے میرا بھا تیب زندہ نہ رہا اٹھو آفا سے بلانے کے لیے آیا ہوں آںممم جاک دریہ آئے شاپی غیر میں ہو یہ تھی انجمال حسینیہ بھلوہ ہٹ نوہ ماتم کر لئے دیت سے فوراں داد انجمان اسغریہ کے ڈسٹیں سے گزاری شے کی نوہً نوہم آتم کر لی تیار 커�لی تو انجمن حسینیٰؑم لheimاکڑ دعوان انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ نے کامیٹی قیدب سے جو وقت دیا گیا تھا اس پہ کے اندر ہی اپنا نوہا ماتم حتم کیا تنظیم آزائے حسین کے تمام مرحقین ان کے شکر ادا رہے ہیں انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ نوہا ماتم کری ہے اس کے فوراں بعد انجمن حسینیاں پرانی بازار دستے سے گزارے سے گئے ان نوہا ماتم کے لئے امام مارگاہ کو تشریف لے ہیں انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ جیسے ہی نوہا ماتم ختم کر لے گی اس کے فوراں بعد روزے کے پاس ذریع رکھی جائے گی انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ نوہا ماتم انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ نوہا ماتم انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ نوہا ماتم انجمن حسینیاں بلوہ گھاٹ کے دستے سے گزارے سے بلوہ مہربانی جلدے جلد وہ اپنا نوہا ماتم ختم کریں وہ اندبارہ التباس ہے جلدے جلد اپنا نوہا ماتم کرنے کر دیں تیری جب اس گھر سے سوم کی گھردن پہ لگا دیتی تھی خیمے کے در فرکڑی بانو یہ صدا بھی تیرے چین ملے کیسے میرے ماں لکا آرام کھا ہائے ہائے آرام کھا ہائے ہائے آرام کھا ہائے ہائے آرام کھا مہت کی شبہداری کا لائے پیلی کاشت ہمت کی شان اور اس آزائی حسین پہ کیا جارہا ہے آراد چی صحی اللہ مجموہ estimated اور جون پور احزا پہ لائپ ٹالیکاسٹ کیا جا رہا ہے اور انجمن حسینیہ کے بچوں کو